تفسیر یحذر المنافقون منافق ڈرتے ہیں حیدال رے حذر یحذر کا مطلب ہوتا ہے خائف ہونا ڈرنا اور چکننا ہونا محتاط ہونا یحذر المنافقون ان تنزل علیہم صورت منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کوئی صورت ان کے خلاف نہ آجائے یعنی قرآن کی کسی صورت میں ان کے خلاف کوئی بات نہ بتا دی جائے تُنبِعُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِم جو بتا دے ان کو جو ان کے دلوں میں ہے یعنی ان کے دلوں کے بھید کھول دے ابن عباس کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ستر منافقوں کے نام نازل کیے پھر ان کو قرآن سے نصف کر دیا گیا کیونکہ ان کی اولاد مسلمان تھی اور یہ بات ان کے لیے باعثِ آر بھی تھی لیکن یہ ڈرتے تھے کہ کہیں قرآن میں ہمارے بارے میں کوئی بات آگئی تو پھر کیا بنے گا پھر تو ان کے دلوں کے راز کھل جائیں گے قُلِسْتَحْزِعُو ان کو کہہ دیجئے کہ یہ اور مزاک اڑائیں بے شک اللہ نکالنے والا ہے جس چیز سے تم ڈر رہے ہو جس سے تم خوف زدہ ہو وہ چیز تمہارے سامنے آنے ہی والی ہے یہ کیا مزاک اڑاتے تھے مثلاً قُلِسْتَحْزِعُ جو کہا گیا اور خاص طور پر غزوِ تبوک کے کانٹیکس میں ان کے مزاک کیا تھے اور وہ کیوں اڑاتے تھے اور کوئی شخص کسی کا مزاک کیوں اڑاتا ہے کب اڑاتا ہے اور مزاک اڑانے کا نقصان کیا ہوتا ہے چونکہ آیت غزوِ تبوک کے کانٹیکس میں نازل ہوئی ہے تو اس سے ہی ایک اگزامپل دوں گی کہ بیٹھ رہنے والے منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عمل کو کم تر ظاہر کرنے کے لیے ان کا مزاک اڑانا شروع کیا کسی نے کہا یہ قرآن پڑھنے والے ہمیں تو اس کے سوا کچھ اور نظر نہیں آتے کہ وہ ہم میں سب سے زیادہ بھوکے لوگ ہیں یہ قرآن پڑھنے والے ہم میں سے سب سے زیادہ بھوکے لوگ ہیں ان کو بھوکے لوگ کیوں کہتے تھے ظاہر ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے وہ جنگیں لڑتے تھے اور اپنا سارا سارا مال انہوں نے اللہ کے راستے میں دے دیا تھا کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے بھوکے انسان تھے وہ ایک تاجر شخص تھے وہ مالدار شخص تھے لیکن اسلام کی خاتے جب انہوں نے اپنا سب کچھ دے دیا تو کیا بھوک نہ آنی تھی حضرت عمر نے اپنا آدھا گھر دے دیا ایسی طرح باقی صاحبہ جن کی قربانیاں آپ پیچھے وقتن فقتن پڑھ چکے ہیں جب وہ اسلام کی راہ میں مال دے ڈالتے تھے تو اس کی وجہ سے پھر ان پر جو فقر و فاقہ آتا اس کا یہ لوگ مزاک اڑاتے تھے اور اس کی حقیقت بدل دیتے ہیں اسے وہ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کے طور پر یوز کرتے تھے اور یہ کیوں امیر تھے ان کی امارت کی وجہ کیا تھی منافقت فی قلوب مرد دنیا کی محبت یہ تو ایک پائی خرچ کرنے کے روادار نہ تھے یہ تو کوئی بھی قربانی اللہ کے دین کے لیے نہیں کرنے والے تھے یہ تو منافق بنے بھی اس لیے تھے تاکہ یہ اپنی دنیا کا تحفظ کر سکے تو جو شخص دنیا کے لیے جیتا ہے اور دنیا کے لیے اپنا سب کچھ بچا کے رکھتا ہے اور وقتی طور پر وہ دنیا میں بہت پھلتا بھولتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں اس کی اس کے مال کی وجہ سے کچھ حزت ہو اور دوسری طرف ایک شخص جو دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیے ہوئے ہو اور اس کا سٹیٹس وہ نہ ہو جو لوگوں کے نزدیک بڑا کہلاتا ہے ہاں اللہ کی نگاہ میں ہے یا نہیں تو ایسی صورت میں پھر ان کو مزاق اڑانے کا موقع مل گیا اسی طرح یہ ہے کہ کچھ مسلمان جو تھے وہ بہت غریب تھے اور وہ بہت تھوڑا صدقہ لے کر آئے تھے مثلاً ایک صحابی جو رات بھر یہودی کا کوئن چلا کر ایک مٹھی کجور لائے اور آپ نے اسے سارے مال کے اوپر رکھا تو اس پر یہ ہنسنے لگے کہ ایک مٹھی بھر کجوروں سے یہ روم فتح کرنے چلے ہیں کسی نے کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ رومیوں سے لڑنا بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ عربوں کا آپس میں لڑنا ہے خدا کی قسم کل یہ سب لوگ رسیوں میں بندے ہوئے نظر آئیں گے یعنی رومی ان کو قید کر لیں گے کسی نے کہا یہ صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ روم کے محل اور ان کے کلے فتح کرنے جا رہے ہیں ان کی حالت پر افسوس ہے کیونکہ وہ تو ہر چیز دنیا کے نگاہ سے دیکھ رہے تھے اس لئے انہوں نے خوب مزاک اڑایا فرمایا ان اللہ مخرج ما تحضرون اللہ نکالنے والا ہے جس چیز سے تم در رہے ہو یعنی تم اللہ سے کہیں چھپ نہیں سکتے یہ سب کچھ کر کے ولا ان سألتہم اور البتہ اگر تم ان سے پوچھو یعنی ان سے اس مزاک کے بارے میں سوال کرو کہ یہ کیوں کر رہے تھے لَيَقُولُنَّ البتہ ضرور کہیں گے اِنَّمَا كُنَّا نَخُوزُ اس کے اصل معنی ہوتے ہیں دریاں میں گھسنا پانی میں اترنا لیکن یہاں مفہوم کیا ہے بال کی کھالو دھیڑنا تو اس لئے بحث مباحثے کے لئے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی ایک بات سے دوسری دوسری سے تیسری تیسری سے آگے نکالتے جانا اِنَّمَا كُنَّا نَخُوزُ کبھی آپ نے ایسا کیا ہوتا نہ کہ آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں ایک نے ایک بات کی دوسرے نے اس کے اور آگے ملائی چٹکلا چھوڑا اس نے اس کو پکڑ کے ایک اور بات کی تو اس طرح بات کچھ شروع ہوتی ہے اور وہ کچھ سے کچھ بن جاتی ہے بیکار بے مقصد لوگ اس قسم کی حرکات کافی کرتے رہتے ہیں اپنی مجلسوں میں کیونکہ زندگی کا کوئی مقصد تو ہے نہیں تو پھر اپنے وقت کو کسی نہ کسی طرح زائع کرنا ہے جب اپنے آپ کو زائع کرنے پر تلے ہوئے ہیں تو پھر اس طرح کے گفتگو تو ان کا دل پسند مشغلہ ہوگی تو اِنَّمَا كُنَّا نَخُوزُ ہم تو ایسے ہی باتوں سے باتیں نکال رہے تھے وَنَلْعَبُ اور ہم کھیل رہے تھے یعنی مزاق کر رہے تھے قُلْ ان سے ذرا پوچھئے ابِ اللَّهِ وَآیَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْ تُمْ تَسْتَحْزِعُونَ کیا اللہ کے ساتھ اس کی آیات کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ تم مزاق کر رہے تھے یعنی مزاق کرنے کو تمہیں اور کوئی چیز نہ ملی تھی کیا یہی چیزیں مزاق کے لائق تھی اور اس سلسلے میں یہ بھی یاد رکھئے کہ منافقین کے کچھ لوگ غزوِ تبوک میں شریک بھی ہو گئے تھے ساتھ چلے بھی گئے تھے انہوں نے اپنی الگی ایک ٹولی بنائی ہوئی تھی کیونکہ لائک مائنڈڈ پیپل جوتے ہیں وہ ہمیشہ کٹھے ہو جاتے ہیں نا ایک جگہ کیونکہ انٹرسٹ ایک جیسے ہوتے ہیں تو وہ ویسے ہی جمع ہو جاتے ہیں تو راستہ بھر یہ اسی قسم کی شرارتیں کرتے ہیں اسی قسم کی باتیں بناتے جس سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں یعنی کوئی نہ کوئی ایک جملہ ایسا بولتے اپنی گفتگو میں کہ جس سے مسلمان سوچ میں پڑ جائیں انسان انسان ہے نا کمزور ہے آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی آپ سے حوصلہ والی بات کرے تو آپ کے دل سے سارے خوف نکل جاتے ہیں اور اچھے بھلے آپ پور اعتماد ہو ایک بات آپ کا دل توڑنے والی کو کر دے تو آپ کا سارا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے تو اب اتنی دور ایک لشکر جا رہا ہو اتنا ٹف مقابلہ ہو اور اتنے مشکل حالات ہو اس میں ایسے لوگ شامل ہو جائیں لشکر کے اندر اور اس طرح کی باتیں کریں یعنی اتنا سنجیدہ مسئلہ کہ مسلمانوں کی زندگی موت کا مسئلہ اور ایسے لوگ اس موقع پر بھی ہسی مزاک کر رہے ہو یعنی ہسی مزاک کا بھی کوئی موقع ہوتا ہے اور پھر ہسی مزاک کی بھی کوئی چیزیں ہوتی ہیں کیا آلہ ترین ہسی ہسی مزاک کے لیے رہ گئی تمہارے اور کچھ نہیں ملا تو پہلے پہلے پھر آپ سے پوچھا تھا کہ کیا ہسی مزاک اسلام میں منع ہے منع نہیں ہے کیا ہسی مزاک کا کوئی موقع ہوتا ہے جی ہاں کوئی موقع ہوتا ہے پھر اس کی لیمٹس بھی ہوتی ہیں اگر کوئی بھی چیز لیمٹس کو کروس کرتی ہے تو انسان کے لیے نقصان دے ہوتی ایک چھوٹا سا واقعہ سلسلے میں سناوں گی کہ کسی پر ہسنا کس قدر نقصان دے ہو سکتا ہے یعنی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسولوں پر ہسنا تو بہت بڑی بات ہے عام انسانوں پر ہسنا جو ہے وہ بھی بسا اوقات بڑے بڑے نقصان کا سبب بن جاتا ہے جہاں ہسی مزاک ایک اچھی چیز ہے انسان کو غموں کے بوجھ سے نجات دیتی ہے انسان کو فرش کر دیتی ہے وہاں پر اس کا موقع محل کے بغیر ہونا اور بلا وجہ ہونا اور حدود سے باہر ہونا شدید نقصان دے بھی ہو سکتا ہے جعوید چودری جنگ میں جو لکھتے ہیں کولمز تو انہی کا ایک کولم ہے جو جنگ میں شایع ہوا ٹونٹی سیونتھ آگسٹ کو ٹو تھاؤزن ٹو کے اخبار میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک صاحب ریڈی پر کھڑے پکوڑے کھا رہے تھے انہوں نے اچانک لفافہ نیچے رکھا اور بھاگ کر پان فروش لڑکے کو گریبان سے پکڑ لیا لڑکا کمزور تھا اور وہ صاحب مضبوط لہٰذا انہوں نے لڑکے کو زمین پہ گرا کر مارنا شروع کر دیا لوگوں نے بمشکل چھڑایا تحقیق کی تو پتا چلا لڑکا انہیں پکوڑے کھاتا دیکھ کر ہنس رہا تھا لڑکے سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا وہ تو ان کے پیچھے کھڑی بلی پہ ہنس رہا تھا بلی ریڑی کے پہیوں میں چھپی چڑیا کو پکڑنے کے لیے بار بار اس پہ چھپٹتی لیکن وہ اس کے کابو نہیں آ رہی تھی یہ چھوٹی سی غلط فہمی ایک لمبے چھوڑے فساد کا باعث بن گئی پکوڑے کھانے والے صاحب تھانے چلے گئے اور لڑکا ہسپتال چلا گیا بظاہری ایک معمولی واقعہ ہے لیکن اگر ہم اس کا نفسیاتی تجزیہ کرے تو معلوم ہوگا کہ پکوڑے کھانے والے صاحب میں قوت برداشت کم تھی وہ ایک بچے کا مزاگ تک برداشت نہ کر سکے اگر وہ لڑکا واقعہ تن ان پہ ہنس رہا تھا تو بھی انہیں ناراض ہونے یا لڑنے کی کیا ضرورتی وہ خود بھی ہنس کا لڑکے کی حرکت سے لطف اندوز ہو سکتے تھے لیکن ایسا نہ ہوا اور انہوں نے چھوٹی سی غلط فہمی کو جنگ کی شکل دے دی ایسے بے شمار واقعات ہمارے اردگرد وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں اور اس کے بعد وہ سٹیٹسٹکس دیتے ہیں کہ مختلف سالوں میں پاکستان میں کتنے لوگوں کو فانسی کی سزا ہوئی اور کتنے فانسی چڑ گئے مثلا 1995-96 کے بارے میں ہے کہ اکتیس مجرموں کو سزا موت سنائی گئی جبکہ 95 میں دو اشخاص فانسی پہ چڑے 96 میں تین افراد کو فانسی چڑھایا گیا 97 میں سزا پانے والوں کی تعداد 226 ہو گئی تیرہ مجرموں کو فانسی ہوئی 98 میں سزا پانے والے 392 ہوئے 21 نے فانسی پائی 99 میں 734 لوگوں کو سزا موت ہوئی 41 فانسی لگے 2000 میں 749 کو سزا ہوئی 45 فانسی لگے 2001 میں 5959 کو سزا ملی فانسی لگنے والوں کی تعداد 40 تھی 2002 کے ابتدائی 7 ماہ میں یعنی ابھی تک 297 لوگوں کو سزا ہوئی اور 14 نے فانسی پائی ان آداد و شمار کا اگر آپ جائزہ لیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان پانچ پرسوں میں قتل کے جرائے میں 600 فیصد اضافہ ہوا اور پاکستان کی جیلوں میں سزا موت کے 5400 مرد 2800 عورتیں 1259 عمر قیدی یہ تعداد دنیا میں یہ تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے اگر آپ ان 55553 مجرموں کی کیس ہسٹری کا مطالعہ کریں تو آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ 95 فیصد 95% کیسوں کی وجوہات تم مجھے دیکھ کر ہنس رہے تھے اس سے ملتے جلتی ہیں یعنی چھوٹی سی بات کہ میرا مزاق کیوں اڑایا یا مجھ پہ ہنسے کیوں یا مجھے تانہ کیوں دیا یعنی اسی کٹیگری کی بات کسی کا مزاق اڑانا اور کسی کی عزت پہ حملہ آور ہونا کسی بھی طرح اسلام نے حرام قرار دیا ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ پھر معاشرہ اتنا سنسٹیو ہو چکا کہ چھوٹ چھوٹی باتیں برداشت نہیں ہوتی ہمارے ہاں قوت برداشت کی کمی ہو گئی اس سے یہ بھی اندازہ لگائیں کہ کسی کا مزاق اڑانا جو ہے کوئی معمولی جرم نہیں ہے بہت بڑا جرم ہے جو ایک انتہائی اقدام پر جا کے منتج ہو سکتا ہے اور وہ کیا قتل پھر آپ دیکھیں کہ اگر آپ چھوٹی سی بات کسی کی برداشت نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو عمر قید یا پھر فانسی برداشت کرنے تک کے لیے تیار ہو جانا چاہیے اینی ہاؤ جب ایک انسان اپنا مزاق اڑانا برداشت نہیں کر سکتا تو اس کا یہ حوصلہ کیوں کہ وہ اللہ کا مزاق اڑائے جو کائنات کا مالک ہے جو عزت و جلال والا ہے جو ساری بڑائی کا مالک اس کا مزاق اور پھر اس کے بھیجے ہوئے رسول کا مزاق اور پھر اللہ کی آیات کا مزاق اس کے احکامات کا مزاق یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کیونکہ مزاق اڑانے میں کسی کی رسوائی ہوتی ہے مزاق کیوں اڑایا جاتا ہے تاکہ کسی کو رسوائی کیا جا سکے لیڈ ڈاؤن کیا جائے اب اللہ سبحانہ وتعالی کا مزاق اڑانا کیا معنی رکھتا ہے کہ اس کی بڑائی کو آپ چیلنج کر رہے ہیں اس کی آیات کا مزاق اڑانے کا کیا مطلب ہے اور افسوس یہ کہ آج کے دور میں مسلمان لوگ اپنے ہی دین پر لطیفے بناتے ہیں مزاق اڑاتے ہیں کبھی مولوی کے نام پر کبھی جنت جہنم کے نام پر کبھی نماز کا مزاق کبھی نماز پڑھنے والوں کا مزاق تو یہ معمولی چیز نہیں ہے یہ رسوائی کا سبب ہے شدید سزا کا سبب ہے پھر اسی طرح ہمی میں سے وہ لوگ ہیں جو عورت کی عادی گوائی کا مزاق اڑاتے ہیں اور اسی طرح اپنی مخصوص سوچ کے تحت اسلام کے بہت سے احکامات کو چیلنج کرتے رہتے ہیں تو جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا ان سے اداوت رکھے گا دشمنی کرے گا وہ کہیں بچ کے نہیں جا سکتا اس لیے مؤمن ہونے کے ناتے ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے رویوں کا جائزہ لیں اگر ہمیں دین کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو سمجھنے کی کوشش کریں سوال کرنے کی اجازت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سوال کیا تھا کہ اللہ کیفہ توحی الموت ہے ان مردوں کو تو زندہ کیسے کرے گا قال اولم تؤمن کہا ابراہیم تجھے ایمان نہیں تو مانتا نہیں قال ابلا عرض کیا کیوں نہیں اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ میرے دل کو اتمنان ہو جائے تو دل کا اتمنان حاصل کرنے کے لیے سوال کرنا کسی بات کی تحقیق کرنا اس کی تہہ میں جانا اس سے منع نہیں کیا گیا لیکن سوال کا ایک انداز ہوتا ہے ایک سوال ہوتا ہے جس میں آپ کسی کا مزاک اڑا رہے ہوتے کسی کو لیڈ ڈاؤن کرنا چاہتے زلیل کرنا چاہتے اور ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ کچھ جاننا چاہتے کچھ اپنے لیے راستہ نکالنا چاہتے تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا سوال اور دین کے معاملے میں اس کا رویہ کیا ہے منافقین کا یہ طرز عمل قرآن پاک میں کیوں اتنا کھول کے بیان کیا گیا ہے کہ اس کو سامنے رکھ کے ہم اپنے بارے میں دیکھیں کہ کہیں ہم دانستہ یا نہ دانستہ بے خیالی میں بے ساختگی میں صرف ماحول سے متاثر ہو کر دین کا مزاک اڑانے والے یا ان میں تو شامل نہیں یا ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے یا ایسے موقعوں پر انجوائے کرنے والے یعنی ایسے لطیفے جہاں کہیں بتائے جا رہے ہو یا ایسی گفتگو کہیں ہو رہی ہو تو وہاں اگر آپ زبان سے کچھ نہ بھی کہیں تو اپنے رویے سے ناغواری کا اظہار ضرور کریں کہ مجھے اس قسم کا مزاک کچھ اچھا نہیں لگتا ہے یعنی جب کوئی آپ کا مزاک اڑا ہے تو اس وقت فوراں آپ کا مو بن جاتا ہے موڈ آف ہو جاتا ہے لیکن جب اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیات کا مزاک اڑایا جا رہا ہو تو اس وقت ہم پہ ناغواری کیوں نہیں آتی ایمان کیا تقاضہ کرتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ہمیں ہر چیز سے زیادہ عزیز ہو جائیں اپنی ذات سے بھی بڑھ کے عزیز ہو جائیں اور اگر ایسا نہیں تو پھر ہمارا ایمان کس طرح کا ایمان ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ کومن کیا چیز ہے چھوٹی چھوٹی سنتوں کا مزاک اڑانا مسواک کرنے کا پھر اسی طرح داڑی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے اوپر بات یعنی دبے لفظوں اور اشاروں کے نائوں سے اس طرح کرنا پھر اسی طرح پردے کا مزاک اڑانا پھر اسی طرح بیٹھ کے کھانا یا بیٹھ کے پینا جو ہے اس کا مزاک اڑانا کہ یہ تو بہت فنڈو ہو گئے ہیں اور یہ تو اب گئے گزرے ہو گئے ہیں اور اس طرح کی باتیں کبھی انسان سوچے کہ یہ سب چیزیں ہم کیوں کر رہے ہیں کبھی آپ نے کسی ڈاکٹر کی نصیحت پر اس کا مزاک اڑایا نہیں لیکن اللہ اور اس کی رسول کے نصیحت پر یہ مزاک کیوں اڑا آتے ہیں پھر ہوتا یہ تھا کہ ان کی یہ حرکتیں کھل جاتی تھیں پتہ چل جاتا تھا کہ کس نے کیا کیا جب ان کی تلبی ہوتی تو ایکس کیوزز تلاش کرتے بہانے ڈھونڈتے معذرتیں کرتے فرمایا لا تعتذرو مت ازر تلاش کرو مت بہانے ڈھونڈو قد گفر تم تحقیق تم نے کفر کیا بعد ایمانکم اپنے ایمان کے بعد ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا یعنی یہ تم جو ایمان ظاہر کرتے رہے ہو اللہ اور اس کے رسول کا مزاک اڑھانے کے بعد اب اس زبانی بات کی کوئی حیثیت نہیں رہی تمہارے زبانی کلامی ایمان لانے کی کوئی اب حقیقت نہیں کیونکہ وہ ایمان بھی اصل میں تو منافقت ورمبنی تھا صرف ظاہری طور پر تم مسلمان شمار ہوتے تھے اب اس کی بھی گنجائش ختم اب باتیں مت بناو کہتے ہیں نا عزرِ گناہ بتر از گناہ گناہ کرنا بھی برا ہے لیکن گناہ کرنے کے بعد اس کے بہانے تلاش کرنا اور اس پہ تابعی لے کرنا اس سے بھی برا ہے اگر ہم درگزر کر لیں تم میں سے ایک گروہ سے اور یہ کونسا گروہ ہو سکتا ہے جو یا تو مزاک اڑانے والوں میں شامل نہیں تھا یا غلطی کرنے کے بعد اس نے توبہ کر لی جس ہوتا نا ایک مجلس سجی ہوئی ہے تو ایک شخص اس میں بول رہا مزاک اڑا رہا اور باقی سب ہنس رہے اور کچھ مجبوراً اس میں شامل ہو گئے ان کی کوئی نیت نہیں تھی لیکن ان کو سننا پڑ گیا اور بعد میں انہیں احساس ہوا شرمندگی انہوں نے توبہ کر لی فرمایا کہ اگر ایک گروہ یعنی ایسے گروہ سے جنہوں نے اس گفتگو میں حصہ نہیں لیا یا اس میں موجود ہونے کے بعد غلطی کا احساس ہوا اور توبہ کر لی اور مخلص مسلمان بن گئے ان سے اگر ہم درگزر کر بھی لیں نعذب طائفتاً ایک گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے کیوں؟ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِين کیوں کہ وہ مجرم لوگ تھے ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے دین کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیا تھا دین کے ساتھ ان کا رویہ نون سیریس تھا نون سیریس ایٹیٹیوڈ کے مالک تھے یہ میرے سامنے ایک کتاب ہے دعوت اسلام اس میں ایک مضمون ہے ایک فنکار اپنی ساری صلاحیت استعمال کر کہ آرٹ کا ایک نمونہ تخلیق کرے اور ایک شخص اس کو لے کر آگ میں ڈال دے یعنی ایک شخص نے سالوں محنت کی اور ایک آرٹ کا نمونہ تیار کیا کوئی پینٹنگ تیار کی اور دوسرے نے آکے کیا کیا اس کو آگ میں ڈال دیا تو ایسا شخص فنکار کی نظر میں کتنا زیادہ مبغوظ ہوگا بنانے والے کی نظر میں اس کا کیا مقام ہو سکتا ہے فنکار کی نظر میں اس کا وجود انتہائی حد تک قابل نفرت ہو جائے گا چلی فنکار کو چھوڑیے اپنے بارے میں سوچئے کہ آپ نے کوئی کام کر کے رکھا تھا مثلا کیلیگرافی کی اور اتنے میں بچہ آیا اور اس نے پانی اس پر چھڑک دیا کتنے لوگ مسکرا کے کہیں گے اے کتنے اچھے پھول ڈالیں تم نے میں نہیں خیال کسی کا بھی حوصلہ ہو اس وقت مسکرانے کا بھی ایک باغبان برسوں کی محنت سے پھول کا ایک درخت اگائے پھر لمبے انتظار کے بعد اس کی شاخ پر ایک حسین پھول کلے اس وقت اگر ایک شخص آئے اور اس پھول کو توڑ کر اسے مسل ڈالے کئی درخت ہوتے ہیں یا کئی پودے جن میں سال میں ایک ہی دفعہ پھول لگتا ہے تو اس باغبان کی نظر میں وہ شخص سخت مجرم ہوگا باغبان چاہے گا کہ اس کو بھی وہ اسی طرح مسل ڈالے جس طرح اس نے اس حسین پھول کو مسل ڈالا خدا کی طرف بلانے والے کا حال بھی یہی ہے اگرچہ وہ ایک انسان ہوتا ہے مگر حقیقت کے اعتبار سے کائنات کی سب سے قیمتی مطا ہوتا ہے زمین و آسمان بے شمار گردشیں کرتے ہیں تب قدرت کا وہ قیمتی آرٹ ظہور میں آتا ہے یعنی ایسا انسان جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے جیسے پیغمبر ہوتے ہیں یا پیغمبروں کے بعد ایسے لوگ جو زندگی کے ایک لمبے عرصے تک محنت کرتے ہیں علم حاصل کرتے ہیں طرح طرح کی کوششیں کرتے ہیں اور پھر اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کا پیغام دوسروں تک مہنچائیں زمین و آسمان بے شمار گردشیں کرتے ہیں یعنی کئی دن گزرتے ہیں کئی سال گزرتے ہیں کہ ایسے لوگ وجود میں آتے ہیں تب قدرت کا وہ قیمتی آرٹ ظہور میں آتا ہے جس کو خدا کا دعائی کہتے ہیں سینکڑوں سال کے اندر بے شمار اسباب جمع ہوتے ہیں تب خدا کی زمین پر مانویت کا وہ پھول کھلتا ہے جس کا دوسرا نام خدا کا دعائی ہے یعنی اللہ کی طرف بلانے والا ایسی حالت میں جو لوگ خدا کے دعائی کے خلاف تخریب کاری کے منصوبے بنائیں وہ پوری کائنات کی ناقدری کرتے ہیں وہ خدا کے خلاف سب سے زیادہ سنگین بغاوت کرتے ہیں وہ اس پھول کو مسلے کی کوشش کرتے ہیں جس کو خدا نے خود اگایا ہے خدا کی زمانت ہے ایسے لوگ اپنے منصوبے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ خدا کے دعائی کو اس کے مشن کی تکمیل سے باز رکھ سکیں خدا کا سچا دعائی خدا کی خاص حفاظت کے سائے میں رہتا ہے اس کے لیے خدا کا عبدی فیصلہ ہے کہ وہ لازمی طور پر کامیاب ہو اور اس کے دشمن لازمی طور پر ناکام اور نامراد ہو جائیں خدا کے دعائی کو زیر کرنا ایسا ہی ہے جیسے خدا کا مقابلہ کرنا اور کون ہے جو خدا سے مقابلے کی طاقت رکھتا ہو تو ان لوگوں کو مجرم کیوں کہا گیا کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول اور مومنوں کا اور مخلص مومنوں کا جنہوں نے اپنی جان مال اولاد گھر وطن ہر چیز دعو پہ لگائی ہوئی تھی ان کا مزاک اڑایا اور ان کے خلاف سازشیں کی ان کے خلاف پروپیگنڈے کیے اسی لیے ان کو بِأَنَّهُمْ كَانُوا مجرمین کہا گیا کہ یہ منافق دراصل مجرم لوگ ہیں مجرم تو مجرم udیشم